کہ جب اسلحہ آپ کے پاس ہے جب مسائل آپ کے پاس ہیں جب طاقت آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں علانے جہاد نہیں کرتے آپ کیوں مسلمان امت کو جہاد کے لیے کھڑا نہیں کرتے امت مسلمہ کو بربت کی ضرورت نہیں پیانوں کی ضرورت نہیں باجے کاجے کی ضرورت نہیں امت مسلمہ کو تلوار کی ضرورت ہے تیک کی ضرورت ہے رائیفل کی ضرورت ہے سٹین گن کی ضرورت ہے مشین کن کی ضرورت ہے اہل کشمیر اس وقت دنیا کے اندر جس اندار میں ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں نہ تو اثر حاضر میں اس کی بہت بڑی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے سوائے برمار فلسطین کے واقعات کے اور جہاں تک تعلق ہے تاریخ کی بات کا مادی قریب میں اتنا ظلم ہم نے اس حطے میں تبھی بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا چند دن قبل سے آنے والی ویڈیوز جو چند روز سے آ رہی ہیں ان کے اندر سڑکوں کے سیمنٹ کے پر لال دبے پورے کے پورے سیری نگر کی سڑکوں کے پر جو ہیں وہ لال دبے جو ہیں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں انسانوں کے خون کو اس طرح زمین کے پر بہایا جا رہا ہے جس طرح عید الہا تھا کہ موقع بکنوں چھتروں اور اونٹوں کے خون کو زمین کے پر بہایا گیا حضرات اکرامی قدر اہل کشمیر کے پر ہونے والے ظلم کے پر اقوام عالم اس لیے حاموش ہیں کہ یہ محمد عربی کی امت کے لوگوں کا لہو ہے حضرات اکرامی قدر یہی اگر کسی کرشن کا ہون ہوتا یا بد مدب کے پیروکار کا ہون ہوتا یا ہندو کا ہون ہوتا تو آج اقوام عالم چیر رہے ہوتے حضرات اکرامی قدر مرزائی اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن آئینے پاکستان کے دشمن اور ان کی ہمدردی کے لیے امریکہ کا حضر ٹرم بھی بولتا ہے برطانیہ کبدیر آدم بھی بولتا ہے دنیا برکہ ہر شخص بولتا ہے لیکن کشمیر کے پر ہونے والے مدعالم کے پر اقوام عالم جو ہیں بے اسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور میں نے کل بھی یہ بات پچھلے جمعہ بھی یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد دو تین دن قبل بھی ٹیلیوین کے ایک پروگرام کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جذبہ جہاد کے بغیر اور روح جہاد کے بغیر کشمیر جو ہے اس کو کبھی بھی ہندو سے حاصل نہیں کیا جا سکتا حضرات اگرامی قدر اعلان جہاد کرنا یہ ریاست کی دنمے داری ہے لیکن ریاست سے جہاد تو مطالبہ کرنا یہ علماء دین کی دنمے داری ہے ہم ریاست کے اندر ریاست تو قائم کر کے بغاوت کو پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں ہم آزہود اعلان جہاد کی دعوت تو نہیں دیتے لیکن اپنے سربراہوں سے اپنے اسکری داروں سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جب اصلاح آپ کے پاس ہے جب بسائل آپ کے پاس ہیں جب طاقت آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں اعلان جہاد نہیں کرتے آپ کیوں مسلمان امت کو جہاد کے لیے کھڑا نہیں کرتے امت مسلمہ کو بربت کی ضرورت نہیں پیانوں کی ضرورت نہیں باجے کاجے کی ضرورت نہیں امت مسلمہ کو تلوار کی ضرورت ہے تیک کی ضرورت ہے رائیفل کی ضرورت ہے سٹین گن کی ضرورت ہے مشین گن کی ضرورت ہے حضرات اگرامی قدر میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ بنگال کے اندر جس وقت علیت بھی ہوئی اس کی علیت بھی بہت بڑی بجا یہ تھی کہ مکتی بہانی کے لوگ انڈیا کے ساتھ تھے آج اگر جہاد کشمیر کا اعلان کر دیا جائے اور کشمیر کے سیکٹر کے پر جہاد کا اعلان کر دیا جائے اللہ کے فرل و کرم سے انڈیا گھر جائے گا انڈیا مٹ جائے گا اس لیے کہ کشمیر کے لوگ انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہیں حضرات اکرامی قدر حکمت عملی کا تقادہ بھی یہی ہے دعوت قرآن بھی یہی ہے حضرت رسول اللہ کے عامال بھی یہی ہیں مولفوہ راشدین کا چلن بھی یہی ہے محمود غدوی کی تڑپ بھی یہی ہے تارک ابن زیاد کی لپٹ بھی یہی ہے سلطان ٹیپو شہید کا فلسفہ بھی یہی ہے سیدین شہیدین کا ترد عمل بھی یہی ہے اللامہ شہید کی للکار حتابت بھی یہی ہے حضرت حبیب الرحمان کا چلن بھی یہی ہے اور حضرت اللامہ اکبال کا پیغام بھی یہی ہے تکدیر امم کیا ہے شمشیر و سناول آج تجھ کو پتاتا ہوں تکدیر امم کیا ہے شمشیر و سناول تاؤس و ربا باہر اللہ کی قسم ہے ہنومان کی پوجا کرنے والا گائے کی پوجا کرنے والا ناک کی پوجا کرنے والا اور بندر کی پوجا کرنے والا حضرت سلطان سلاح الدین ایوبی کی لپک کا مقابلہ نہیں کر سکتا سلطان فتح علی شہید کے بیٹوں کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتا محمد ابن قاسم کے بیٹوں کی نبق کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرات اگرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ حکومت وقت سے اور عسکری اداروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے اعلان کے مطالبہ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اور اللہ کے فرل و کرم سے ملک و ملت کے دفاع کے لئے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے دفاع کے لئے اور اپنی مظلوم اور مجبور بہنوں کی عزت کی بحالی کے لئے اور اپنے بھوڑوں کے بکار کی بحالی کے لئے اگر آپ کو فوج کے شانہ بشانہ لڑنا پڑا آپ لڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آئے گا جب حضرات اگرامی قدر انشاءاللہ وقت آئے گا جب سری نگر پر اسلام کا جنگا لہرائے گا انشاءاللہ سری نگر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ مقبودہ کشمیر میں محمد عربی کا نظام آئے گا انشاءاللہ ان ظالم درندے اور ہندو جو مسلمانوں پر ظلم کریں انشاءاللہ اس بات کا انتقام لیا جائے گا انشاءاللہ یہ کام کرنے کے لئے تیار ہے اب انشاءاللہ اللہ کے فلو کروں سے ہم انشاءاللہ اس ملک کے اندر جلبہ جہاد کو اجادر کریں گے اور حکومت اور عسکری دارے اگر جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لئے اس قسم کی ذہن سادی ملک کے اندر کر چکے ہوں گے کہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ دیوانوار اپنی جھانوں کے لٹانے کے لئے مادہ تیار ہو جائیں گے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَعِ ذِلْقُرْبَ وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامُ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ